آج ہم سنگا بھائی کی ویڈیو کو دیکھیں گے کہ یہ اپنے شوڑڈرز کو کیوں ویگل کرتا ہے کیوں ہلاتا ہے پول سے پہلے یہ بیسیکل اپنے لیٹ کو انگیج کر رہا ہے جو ایڈوانس لفٹر کو سیکھنا بہت ضروری ہے یہ انٹر میڈییٹرز کے لیے نہیں ہے تھوڑے ایڈوانس لفٹرز کے لیے دیکھو یہ میں نے سٹارٹنگ میں جب پہلی باری دو سو پندرہ بول کیا تھا تو یہاں پہ مجھے لیٹ انگیجمنٹ نہیں کر پایا مطلب لیٹس کو پورا ٹائڈ نہیں کر پایا تو پول میں کتنی دکھت ہوئی ہے میں دوبارہ سے دو سو پندرہ کی اپنی ویڈیو ڈالتا ہوں جو میں نے ابھی ماری ہے جب میرے کو لیٹ انگیجمنٹ کرنا آ گیا اب میں سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے اپنا لیٹ کو انگیج کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بار پوزیشن میں جانا ہے بار کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لیٹس کو سٹیپ کرنا ہے جیسے آپ لیٹ سٹیچنگ کرتے ہو پھر آپ نے سٹیپ کر کے سائیڈ ٹو سائیڈ اس کو ہلا کے پورا جس طرح سے آپ باہر نکالتے ہو لیٹس کو کھینچ کے اس طرح سے سٹیپ کرنا ہے پھر پوزیشن میں آکے اس کو پول کرنا ہے لیٹس کے دوران آپ کو سومو میں بھی یہ چیز کرنا ہے سومو ایسا نہیں ہے آپ نے کی لیٹس کے ساتھ پول کرنا ہے لیٹس کو سٹیچ کر کے ٹائٹ کر کے اب میں آپ کو کمپیٹیشن لیفٹ بتاتا ہوں جو ٹو تھٹی کی ہے میری یہاں پہ میں نے کی کیا سب سے پہلے ہولڈ کیا بار کو اس کے بعد میں نے پول کیے ہم نے دونوں کے دونوں لیٹس روڈ پکڑ کے مطلب سٹیچ کیے ہیں پورے پھر میں سائیڈ ٹو سائیڈ جاتا ہوں کہ میرے لیٹس انگیج ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم پوزیشن میں آکے اس کو پول کرتے ہیں جو دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے ٹریننگ کے دوران اس کی پریکٹیس کرنی ہے تب ہی آپ لیٹس کو فیل کر پاؤ گے اور جب بھی آپ نے اپنی اب پوزیشن میں جانا کی پوری لاکنگ ہو جائے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے تین سیکنڈ پان سیکنڈ کی مائنڈ مسئل کنیکشن بن جائے